اوم نمیش شیوائے اوم نمیش شیوائے دوست آپ سبھی کا آپ کی اپنی چینل میں ایک بار پھر سے بہت سواگت ہے اور آپ کا بہت آبھار ہے اکثر آپ مجھے یہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کوئی کام نہیں بنتے ہیں ہم بہت دنوں سے پریاس کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے کام نہیں بنتے ہیں ہم محنت بھی کرتے ہیں ہم پیسے بھی لگاتے ہیں ہم ہر طرح سے جو جو پریتنے کرنا چاہتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے محنت کے مقابلے فل کیوں نہیں ملتا آخر کر کیا کارن ہے اور ایسی سیچویشن سے ہم کیسے باہر آئے کہ ہم جو محنت کرے ہم کو اس کا صرف فل چاہیے ہمیں اور کچھ اترک چیزیں نہیں چاہیے تو اس وڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ بہت دنوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ کے من مطابق پرنام نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کو پورا دیکھنا چیزوں کو بہت باریکی سے سمجھنا مجھے پورے اقین ہے کہ آپ اس پریشانی سے ہمیشہ کے لئے باہر آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نیمدن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سے آپ نہیں جڑے ہیں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹس میں بھولینات کا ایک نام لکھیں اور اگر یہ وڈیو اچھا لگتا ہے تو وڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اگر اپنی کنڈلی کا انیلیسی آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی اپنے پرشنوں ہو اپنے نیجی طور پر تو ان پرشنوں کے جواب کے لئے آپ سکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں واتس اپ پر اپونمنٹ لے اپونمنٹ لے کر بات کر سکتے اس کا فیس لاغ ہوئے دوستو سب سے پہلی بات کہ جب بھی کوئی کام نہیں بنتا ہے اس سے ہمارے اندر نکاراتمکتہ آ جاتی ہے تو کوئی بھی کام کریں اس میں سکاراتمکتہ ہمیشہ بنائے رکھیں چاہے ہمیں لاکھ اصفلتہ کیوں نہ ملی ہو اس کے پیچے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے راہو راہو کہیں کسی کنڈلی میں اچھا رہتا ہے کسی کنڈلی میں برا ہوتا ہے لیکن جیسے آپ نیگیٹیو میں جائیں گے ویسے راہو آپ کا بہت ایکٹیو ہوگا راہو کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ پوزیٹیو ہی میں جائیں گے تو آپ کو پوزیٹیو رسپونس دے گا اگر نیگیٹیو میں جاؤ گے تو نیگیٹیو رسپونس دے گا اس کا نیسر کی صحبہ ہوگا ہے کیونکہ وہ ایک چھایا گھرہ ہے تو ہمیشہ چاہے کتنی بھی اصفلتہ کیوں نہ ملی ہو چاہے کتنی بھی نکاراتمکتہ کیوں نہ ہو لیکن ہمیں خود کو پوزیٹیو رکھنا ہے اور اس پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کو کرنا ہے تو ویسے ہی ہمیں سفلتہ میں جادہ 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 سفلتہ ملے گی اور دوسری اس میں یہی چیز ایک اور ہے کہ جادہ سوچنا نہیں ہے جادہ سوچنے پر ہمیں کئی بار تکلیفیں جھننا پڑتی ہیں کیونکہ جادہ سوچنے پر ہم بہت نیگیٹیو ہو جاتے ہیں کئی ساری ایسی سیچویشنیں ہو جاتے ہیں کہ ہم نرنے نہیں لے پاتے ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہو پاتا اور کانفیڈنس نیچے کر جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت سے جادہ کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے تیسری بات ہے گروہ منتر کا جب جو شکتی گروہ منتروں کے عورے میں ہوتی ہے وہ پریشانی گروہ منتر کے جب سے سمادان ہو سکتی وہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اپنے منتروں کی شکتی میں بہت زیادہ شکتی ہوتی ہے کیونکہ کرم تو ہمیں کرنا ہے کیونکہ اس پرتھوی پہ آئے ہیں گیتہ کا سب سے سارو بھومک ستی جو ہے کرم کرنا ہے تو کرم کے ساتھ اگر منتر جب آپ کے پاس ہوگا اور اس کرم کو اگر آپ اشور کو ارپن کر دیں گے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے شیو کو ارپن کر دیں کہ ہی اشور میں کام آپ کے لئے کر رہا ہوں سفل ہونا سفل ہونا سب الگ بات ہے پر میں آپ کو یہ جو کام کر رہا ہوں آپ کو سمرپک کر رہا ہوں جب آپ یہ بھاو رکھ کر منتر جب کرتے رہیں گے آپ کو ہمیشہ 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 سفلتا ملے گی اور آپ کا اددش بھی صحیح ہونا چاہیے اور آپ کا سکارت مک ہونا چاہیے اور گروہ منتر کا جب کرتے رہنا چاہیے اسی سے آپ بار بار سفل ہو پائیں گے اور یہی ایک سرل طریقہ ہے دوستو جو سچ پر آدھاریت ہے اوم نمیش شیوائے